موسیقی نحمده و نسلی الى رسوله القریم اما بعد اعوذ باللہ الشیطان الرجیم انہو لکم عدو و مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا الیکٹر ہے جی رائٹر حق اس سے کیا مراد ہے قریب اس الیکٹر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ہمیں لیگل ترگی نالوجی دیتا ہے گرامر افلا دیتا ہے اور سپیسیفک میننگ دیتا ہے ہر ہر چیز کے ہم معاشرے میں عام طور پر لفظ جوز کرتے ہیں کہ جناب یہ میرا حق ہے وہ اس کا حق ہے تو ہم تو لفظ جوز کر دیتے ہیں لیکن لا کی ایک اپنی ریکائرمنٹ ہوتی ہے جب تک اس کے میننگ فکس نہ کر دیے جائیں تو حق پر حق نہیں رہتا تو حق کی جو دیفینیشن ہے کہ آپ کو کوئی مفاد ہے اور یہاں سے دے وقت اس کو تحفظ دے دے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے اب ہم اس کے دیکھتے ہیں انگریڈینٹ کتنے ہیں اجدائے ترقیبی کون کون سے ہیں اور وہ کون سے انہا سے ترقیبی ہیں جو حق کو حق بناتے ہیں تو اس میں پہلا جو ہیلیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسن آف انہیرنس یعنی سبجیکٹ آف رائٹ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے حق کا اسے کہتے ہیں پرسن آف انہیرنس اس کا پہلا جو ہے وہ انگریڈٹ ہے دوسرا جناب ہے پرسن آف انسیڈینس یعنی سبجیکٹ آف ڈیوٹی سبجیکٹ آف ڈیوٹی دوسرا جو ہے اسے اگر کوئی چیز ہے مثال کہ ایک مکان بھی کہے تو وہ جو ہاؤس ہے وہ کلائے گا سبجیکٹ میٹر نیکس اس کا جنگریڈٹ ہے وہ ہے کنٹینٹ کنٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ بیچنے والا یا کوئی اور شخص اس جداد کو اس مکان کو کسی قسم کا ڈیسٹرپنٹس پیدا نہ تھے تو نیکس جو ہے پانچمہ ہیلیمنٹ اس کا وہ ہے ٹائٹل ٹائٹل کو تو عام حالات میں ہم کہتے ہیں جی انوان ہم نام دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز شوئنگ سیل اینڈ پر جید کہ ایسے حالات و واقعات جس سے کوئی ٹرائزیکشن ہوگی مصر کوئی شخص کہے کہ جناب اس کا ٹائٹل ہے دی اس کا جداد کا مقام جوہاں میں بھی ہے تو آپ فوراً ایک ڈاکومنٹ لاتے ہیں جس کو ہم ریجسٹرڈیوڈ کہتے ہیں یا ریجسٹری کہتے ہیں تو یہ پانچمہ جو ہے اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جب یہ پانچ ایلیمنٹ ملیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے اگر یہ ثابت نہ ہو سکیں تو پھر اس کا رائٹ نہیں بنتا اور اس کی جو ہے وہ ایس سج پروٹیکشن نہیں ہوتی میں نے اب پریڈ الیکٹر میں مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور شان کو وہ ایک شراب کی بوتل لے کے گھر جا رہا ہوتا ہے پولیس اسے دھر لیتی ہے تو وہ چیخوں کو کار کرتا ہے کہ بیرے اپنے پیشتری پر مزدوری کے پیشتری آپ کون ہوتے ہیں تو اب پہلی بات یہی ہوگی کہ آیا یہ اس کا رائٹ بنتا ہے تو پہلا رائٹ پہلا انگریڈنٹ جو تھا وہ تو درست ہے جی اس کا مفاد ہے انٹریسٹ ہے لیکن آیا ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے تو جواب ہوگا نو جو ہی جواب ہوگا نو تو پولیس اسے پھر اریسٹ کر لے گی تو یہ تھے انگریڈنٹر حق کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حق جو ہے اس کی دو قسم کی مین اقسام ہیں ایک اس کی کلاسیفیکیشن ہے ایک کارڈیم ٹو دیر ابجیکٹس ابجیکٹ کے لیہاں سے اس کی اقسام ہوتے ہیں کیا ہیں پھر اس کے بعد اس کی لیگل رائٹس کے متعلق ہم پڑھیں گے تو پہلا جناب جو ہے کلاسیفیکیشن جو ہے اس کی اس میں ہے رائٹس اوور میٹیریل ٹھینگز وہ چیزیں جو میٹیریل ہیں مادی ہیں جن کو ٹچ ہم کر سکتے ہیں میز پرسی گھڑی کمپیوٹر بغیرہ پہلی قسم یہ ہے میٹیریل ابجیکٹس کے لیہاں سے پہلی قسم یہ ہے دوسری جو ہے وہ ہے کہ کوئی آپ کا رائٹ ہے کیا رائٹ ہے کہ آپ کی جو ذات ہے اسے نقصان نہ ہو آپ کے جیب میں پیسے ہیں وہ کوئی نہ چُرائے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہ کریں اس کو کہتے ہیں رائٹ ان ریسپیکٹ آ ونز آون پرسا یعنی آپ کی ذات سے متلکہ جو حقوق ہیں ایک رائٹ ہے یہ رائٹ آف ریپوٹیشن تو یہ آپ کی شورت ہوتی ہے کہ فران یہ بہت بڑا بندہ ہے جی اس نے فران وہ ڈرامٹسٹ ہے وہ بڑا عالم ہے بغیرہ بغیرہ جب آپ اخبار والے یا کوئی اور شخص جب اس کو نقصان پوچھاتے ہیں اس شورت کو تو پھر آپ اداد میں جاتے ہیں اس کے لیے بھی نیکس جو رائٹ ہے جی چوتھا اویجٹ کے لیہاں سے وہ ہے ڈومیسٹک ریلیشن مثلا ایک شخص ہے اس کو کوئی پستور رکھے کہ جناب آپ بیوی کے پاس مجھ پیٹھو یا اپنے بچوں کو سمور مجھ پیٹھو بغیرہ بغیرہ اس قسم کے اور بھی تو یہ کہلاتا ہے ان ریسپیکٹ اوڈومیسٹی گلیشن یعنی گھریلوں تعلقات کی بنیاد پر جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ کو کوئی ڈسٹر نہیں کر سکتا اس کے علاوہ جناب ہے کہ آپ کے کوئی اور حقوق ہیں یعنی جو حقوق ہیں ان ریسپیکٹ اف ادر رائیس تو اس میں مثلا آپ نے کسی سے باہدہ کیا یا باہدہ کیا ایک حق ہو گیا اب دوسرا حق آپ کا یہ ہوگا کہ آپ اس بادے کو پورا کروائیں چاہے وہ عدالت کے ذریعے چاہے پچاہت بنائیں چاہے پپلیکل ہی کہیں چاہے اس کو پرائیویٹ طور پر ریکیش کریں تو یہ آپ کا حق ہے چھتا حق جناب ہے اوور ایم میٹیریل پراپرٹی ایم میٹیریل ہوتا ہے انٹینیبل جو ٹاچ نہ کیا جا سکے حقوق کے ایجاد ہے حق کے ایجاد کاپی رائیٹ ہے وہ بھی آپ کا حق کا ٹریڈ مارک ہے اس طرح گوڈ ویل ہے کمرشل گوڈ ویل ہوتی ہے تو یہ ساری یہ بھی آپ کے حقوق ہوتے ہیں ساتھاں جناب ہے سرویسز ایز ویل سرویسز سرویسز جو ہیں وہ جو آپ کسی کی سرویسز انگیج کا سکتے ہیں کوئی ٹیچا رکھنا چاہیں کوئی اپنا گھر ہی لنوکہ رکھنا چاہیں وغیرہ وغیرہ اس قسمی خدمات آپ لے سکتے ہیں اسے کہتے ہیں رائٹس ٹو سرویسز یہ تھے ساتھ قسمیں تھی اکارڈیو ٹو اوبجیکٹ اس طرح سیول رائٹس کی دو اقسام ہیں پہلی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کنٹریکٹ کیا اس کو پریمری یا ابتدائی حق کہتے ہیں اب آپ کا جو سینکسنگ رائٹ ہوگا تعدیمی نویت کا یہ دوسرا حق ہوگا کہ آپ اسے عدالت میں جا کے اس پر کیس کر کے اس کو کمپیل کریں کہ جو جناب آپ نے یہ کنٹریکٹ کیا تھا آپ ابلائیڈ ہیں کہ اس کو پورا کریں تو یہ جو سیول رائٹس ہیں اس کی یہ دو قسمیں تھی اب ہم لیگل رائٹس کی قسمیں دیکھتے ہیں یہ سترہ قسم کی ہیں اور میں اس کو جلدی میں بیان کر دیتا ہوں لیگل رائٹس اب لیگل سے جو براد ہے قانون جو ریاست وقت آپ کو حق دیتی ہے تو وہ لیگل ہوتا ہے رائٹس کی دیفنیشن میں بیان کر چکا ہوں تو پہلا ہے رائٹ پرفیکٹ اور امپرفیکٹ رائٹ مکمل اور نامکمل حقوق اب پرفیکٹ رائٹس سے براد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی حق ہو اور تمام فارمیلیٹیز آپ لا ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی ہوں تو آپ کا پرفیکٹ رائٹ ہوتا ہے امپرفیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ لیگل فارمیلیٹیز نہ ہو مثلا آپ نے کسی کو کچھ دس لاکھ پر کردہ دیا اور تین سال گزر گئے آپ نے نہ مانگا تو وہی رائٹ آپ کا امپرفیکٹ ہو جائے گا یہی جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا زہد المیاد تو سولی آنٹے شاٹ گراؤں جو الناٹر نے پوزیشن ٹونا دی دو رابے کوٹ رفلا آپ عدالت کا دروازہ نہیں کھڑ کٹھا سکتے پہلے ہی دن آپ کا دعویٰ خارے ہو جائے گا کیونکہ جو رائٹ امپرفیکٹ آپ کا وہی رائٹ جو بنتا تھا اب وہ لا نے ڈیوار کر دیا آپ کو اب وہ نہ مکمل ہو جائے گا آپ کو وہ دس لاکھ روپیہ اب نہیں مل سکتا اس طرح پوزیٹیو رائٹ ہے اور نیگٹیو رائٹ ہے پوزیٹیو مصبت حق اور نیگٹیو منفی حق میرے خود میرے جے میں کسی نے مجھے کردہ لیا میرے پوزیٹیو رائٹ ہے کہ میں اس کی یہ پرہات ڈالوں اور پیسے نکالوں اگر یہ پوزیٹیو رائٹ ہے تو نیگٹیو رائٹ پھر میں نے یہ ہے کہ میری جے میں جو دہ ہزار پہ ہیں وہ پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی نہ نکالے تو یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو رائٹ ہو گئے نیپس جناب جو اگلی قسم ہے وہ ہے ریل اور پرسنل رائٹ ریل اور پرسنل رائٹ جناب جو ہے وہ وہ رائٹس ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کے خلاف ہوں وہ ریل کہلاتے ہیں پرسنل رائٹ وہ ہوتے ہیں جو میری ذات سے متلکہ ہوں گے میری پرسنل رائٹ ہوں گے مثلا میری میرا گھر ہے تو یہ میرا رائٹ ریل رائٹ ہے کہ اس کو کوئی شخص قبضہ نہ کرے کوئی اس کو منتقل غیر کنن طور پر نہ کرے بغیرہ بغیرہ تو پرسنل رائٹ جو ہے وہ مجھے خاص شخص کے لئے ہوں گے مثلا کوئی شخص قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ادالت میں جاؤں گا تو وہ میرا رائٹ جو ہے وہ پرسنل کہلائے گا اسی طرح جو چوتھی قسم ہے وہ اسی سے ملتی جلتی ہے رائٹ ان رم اور رائٹ ان پرسنل تو یہی ہوتے ہیں رائٹ ان رم جو ہوتے ہیں مطلب پوری دنیا کے آپ اور رائٹ ان پرسنل ہوتا ہے وہ پرسنل آپ کی ذات تک مثلا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے وقان پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو یہ رائٹ ان پرسنل کہلائے گا پرسنل رائٹ ہوگا اسی بندے کی حق تک ہوگا اسی طرح اگر میرے گھر میں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے تو میرا حق ہے کہ پوری دنیا میں کوئی شخص اسے آکے زبردستی نہ چرائے نہ لے سکے تو یہ ان رم کلائے گا تو اس طرح جو اس کی قسم ہے پانچویں وہ ہے پروپرائیٹی رائٹ اور پرسنل رائٹ پروپرائیٹی رائٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریلیٹنگ ٹو پرپرٹی اور پرسنل جو ہوتے ہیں وہ ذات سے متعلقہ ہوتی ہیں تو ایک کردے کا حق ہے جی یہ گوڈ ویل جو ہوتی ہے اور یہ رائٹ ٹو پیٹنٹ بغیرہ یہ سارے جو حقوق ہوتے ہیں پرسنل رائٹ جو انسان مرتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں تو رائٹ جو پروپرائیٹی ہیں یہ زندہ رہتے ہیں اور یہ جوڈیشلی جو ہے یہ پروپرائیٹی رائٹ جو ہوتے ہیں ایکنومک بھی ہوتے ہیں یہ اور جوڈیشل بھی ہوتے ہیں اب ہے جی چھتی کسان انہیریٹیبل ان انہیریٹیبل انہیریٹیبل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وراست کے طور پر اب ایک شخص سے جو فوت ہوا اس کی جتنے بچی ہیں وہ دین اینڈ دیر دی بکم اور دیر آف دا پروپرٹی ان کویسٹن وہ فوری طور پر اس کے مالک بن جاتے ہیں ان انہیریٹیبل جو ہوتے ہیں وہ پرسنل رائٹ ہوتے ہیں کسی کی رائٹ آف ریپوٹیشن ہے تو جو بھی وہ ڈرامٹس تھا جو بھی ٹیچر تھا جو بھی تھا اس کے مدنے کے ساتھ وہ بھی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں تو یہ ہیں دو قسم کے انہیریٹیبل اور ان انہیریٹیبل اب ہے جی ساتھوی قسم ہے رائٹس ان ری پروپریا اور رائٹس ان ری ایلینا یہ جو رائٹس ان پروپریا ہے یہ اپنی جداد پر آپ کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے کی جداد پر حق جو ہے وہ رائٹ ان ری ایلینا کہلاتا ہے مثلا میری جداد ہے میں اس پر قابل ہوں مالک بیٹھا ہوں یہ ری پروپریا کہلائے گا اسی طرح جداد کسی کی ہے لیکن اس کا ایک راستہ جا رہا ہے اور اس پر میں روزانہ آتا جاتا ہوں یا کچھ اور لوگ بھی آتے جاتے ہیں تو یہ رائٹس ان ری ایلینا کہلاتا ہے کسی دوسرے کی جداد پر حق آٹھوہ ہے کی پرنسپل پرنسپل اینڈ ایکسیسری رائٹس پرنسپل کہتے ہیں بڑا حق ایکسیسری کہتے ہیں اس سے منسل کا اس سے اکن اس سے ریلیٹڈ مثلا میں نے کوئی جداد کا ایگریمنٹ کیا ہے اور پیسے لے لئے ہیں تو یہ پرنسپل حق ہے جس نے جداد خریدی تھی اب اس کا ایکسیسری حق ہے کہ وہ مجھے کمپل کرے کہ میں اسے ریجسری کروا کر دوں اور اسے کبزہ دوں یہ اس کا ایکسیسری حق ہے اور قانون سے دیتا ہے اس طرح نوہ حق جو ہے وہ ہے جی لیگل اینڈ ایکوٹیبل رائٹ یہ جب میں آپ کو اونرشپ پڑھا رہا تھا اور پوزیشن وغیرہ تو یہ اس وقت میں نے اس سنس میں یہ بات آپ کو سمجھائی تھی لیگل اینڈ ایکوٹیبل مزید ایزام پر سے اس کو سمجھ لیں لیگل حق جو ہوتا ہے جی وہ ایسا حق ہوتا ہے جسے کامن لاکھ اورس برطانیہ میں اس کو قبول کرتی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس نے کوئی جداد خریدی ہے تو اب ریجسٹیشن ایکٹ ہے اس کی دفعہ سترہ ہے اس کے تحت اس کی ریجسٹری کرواے گا تمام طرح ٹیکسیز وغیرہ یہ وہ جو بھی اور فارمیلٹیز ہیں وہ ساری مکمل کرے گا اور مکمل کرنے کے بعد وہ لیگل آنر کہلائے گا قانونی کیونکہ اس نے ریاست کے تمام طرح قانونی چیزیں پوری کی ہیں اس لیے اب وہ مکمل مالک بن گیا ہے جیسے ہم قانونی مالک کہتے ہیں اب ہے ایکویٹیبل آنر اسے ایکویٹی جو ہے وہ نصفت کو کیسے ہیں اب ایکویٹیبل آنر ہے اس کی مثال بھی آپ دیکھ رہیں یہ برطانیہ میں چانسی کورس تھی اور کام اللہ کورس تھی کنگ کورس تھی تو کام اللہ والے اس کو نہیں مانتے تھے بھر جب ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا لا لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس کے تحت چلنا تھا تو آپ نے کیوں نہ کیا آپ کو غفلہ کی صدا ملنی چاہیے آپ نے بیشہ کہ اب ایک جزاد خریدی ہے اس کا دس لاکھ آپ نے ادا کر دیا ہے لیکن قانون کی جو قانون تھا وہ آپ نے اب ذر کیوں نہ کیا اس لیے آپ کو صدا ہونی چاہیے لیکن ایک ویٹی کورس نے اس کو جھگا دی کہ جی ٹھیک ہے قانون کی جو ہے وہ ایسا چ نہیں ہوئی لیکن ایک ٹرانزیکشن ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوئی پڑی ہے تو لہذا آپ دعویہ دیر کر دیں ایک ویٹی کورٹ میں اور ڈیکلیریشن لے لیں تو اب ہمارے ہیں کیوں بھی یہ ادالتیں لہذا لہذا نہیں ہیں تو ایک ہی سیول جائج کو یہ پاورت ہوتی ہیں تو اب مثال تمہارا میں بتا رہا ہوں کہ ایک اے ہے اس نے ایک پراپرٹی خریدی ہے لیکن ریجسٹری بغیرہ کوئی نہیں کروائی اور سمپلی ایک کاغت پر پیسے وصولی کے پیسے دے کر رسید لے دی گئی ہے اور دے لیا گیا اب اس کو عدالت میں جانا پڑے گا اور ڈیکلیریشن سیکھ کرنا پڑے گا کہ ہم نے جداد کی قیمت ادا کر دی رہی ہے لہذا ہمیں اربانی کر کے اس کو کمپل کیا جائے کہ میرے نام انتقال کروا دے سپیسے پرفاریمیس کا دعویہ بھی وہ کر سکتا ہے ڈیکلیریشن بھی وہ سیکھ کر سکتا ہے تو لہذا عدالت گوہوں کے بیانات وغیرہ لے کر آخر میں اگر وہ ثابت کر لیتا ہے تو اس کے حق میں ڈگری کر دے گی اب اس ڈگری کے بعد وہ اپنی جداد کا انتقال وغیرہ پاس کروائے گا یہاں جسی دارے میں وہ ڈگری جانی ہے تو اس میں اگر وہ اپنی انٹری کروا لیتا ہے تو تو اس جداد کا وہ بقیدہ قانونی مالک بن جائے گا اب پہلی جو مثال تھی جو میں نے دیئے وہ اپیٹیبل آنر تھا جو یہ وہ عدالت سے وہ مہر لگوانے گا تو اب وہ لیگل آنر بن جائے گا تو یہ ڈیفرینس میند تھا لیگل آنر میں اور اپیٹیبل آنر اب اس کی جناب جو ہے وہ دسلی قسم ہے پریمری ان سینکشنگ رائٹ اس کو ابتدائی اور سانوی حقوق بھی کہتے ہیں انٹیسیڈنٹ اور ریمیڈیر رائٹس بھی کہتے ہیں تو یہ اس کی قسم ہے کہ پہلے تو اس کا حق تھا کہ مثال اے نے بی سے بی کو کچھ رکم دی تھی دہزدار کی تو دو مینے کا ٹائم تھا تو اس نے لڑا نہیں تھی تو یہ اس کا گنیادی حق ہے کہ وہ رکم اس سے لے لے پرائیویٹ طور پر کہہ دیں ریکویسٹ کر لیں چار بندے کٹھے کر لیں تو یہ اس کا حق ہے اس سے پریمری رائٹ کہتے ہیں سینسنگ رائٹ وہ ہوتا ہے کہ قانون کو جب حرکت میں لائیں گے جب آپ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے اور قانون کے تحت اس پر کیس کریں گے تو یہ آپ کا سینسنگ رائٹ ہوگا اور قانون آپ کو علاو کرتا ہے اس طرح بھی آپ وہ پیسے لے سکتے ہیں اسی طرح پبلک اینڈ پرائیویٹ رائٹس ہوتے ہیں پرائیویٹ ہے اپنی ہی جداد پر حق آپ کھیلیں بھاگیں مٹبال کھیلیں بغیرہ بغیرہ پبلک رائٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی ہسپیٹر میں جاتے ہیں آپ کسی پارک میں جاتے ہیں آپ کسی اور پلیس پر جاتے ہیں جہاں وہ پبلک پلیس ہے تو آپ کو حقوق حاصل ہیں وہ بھی آپ اجائے کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے پرائیویٹ پرائیویٹ کرتے ہیں اس طرح پبلک پرائیویٹ وہ بھی اس میں آپ اجائے کر سکتے ہیں اب ہی ویسٹڈ اینڈ کنٹیجنٹ رائٹ محاصلہ اور شرطیہ ویسٹڈ رائٹ محاصلہ حق وہ ہوتا ہے جس میں آپ تمام قانونی مسائل پورے کر کے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ میرا ویسٹڈ رائٹ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ویسٹڈ رائٹ کے لابے ہیں کنٹیجنٹ کوئی شرط ہے مثلا ایک بچہ ہے آپ اس کے نام جداد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جب یہ اکیس سال کا ہوگا یا اٹھارہ سال کا ہوگا تو تب ہی اس کا مالک کہلائے گا اب وہ بچہ مالک تو ہے لیکن کنٹیجنٹ اونر کرائے گا کہ اس نے ابھی اٹھارہ سال کی ایج حاصل کرنی ہے یا اکیس سال کا ہوگا تو تب اس کے نام جداد ہوگی تو اسے کہیں گے کنٹیجنٹ اس کا رائٹ جو ہے وہ کنٹیجنٹ ہے چند حالات و واقعات پر شرط پر جب وہ شرط پوری ہو جائے گی تو پھر وہ کلائے گا ویسٹڈ اس کا حق ہوگا نیکس جناب تیروانا اس کی جو قسم ہے وہ ہے سروینٹ اینڈ ڈومینٹ رائٹ کوئی کسی کے مہتہت تہتی حق اور ڈومینٹ غالب حق اب اس کی طرح کے جو حقوق ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے نہیں اس کی پراپرٹی ہے وہ مالک ہے ایک شخص ہے کہ وہ اس کے راستے میں سے گزر کر جاتا ہے یہ سروینٹ ہے تو جو اصل مالک ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ ڈومینٹ ہے اسی میں کہتے ہیں کہ کسی کا پانی گزر کے جا رہا ہے مالک کوئی ہے تو وہ سروینٹ حق ہوگا اس کا جس کا پانی جا رہا ہے یا جس کا راستہ ہے وہ اس راستے سے ہو کر جا رہا ہے وہ اس کا سروینٹ حق ہوگا تہتی چودوں جناب ہے مینسپل اینڈ انٹرنیشنل رائٹس یہ آسان سا ہے مینسپل رائٹس وہ ہوتے ہیں جو جو سریڑ جو ہے ریاستے وقت اپنے شہلیوں کو دیتی ہے اور انٹرنیشنل رائٹس وہ ہوتے ہیں جو ریاستے ایک دوسرے کو ایک ٹریٹی کے تحت کنٹریکٹ کے تحت وہ ایک دوسرے کو دیتی ہیں وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے سو سمپل رائٹ ایڈ ریسٹ اینڈ رائٹس اینڈ موشن کسی بھی شخص کا کوئی اگر کوئی حق ہے وہ اس وقت تک ایڈ ریسٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو موو نہیں کرتے مثلا آپ نے کسی تک کردہ لینا ہے تو ٹھیک ہے آپ کیس نہیں کرتے رائٹ ایڈ ریسٹ ہے تو جو ہی آپ اس کو موو کرتے ہیں کسی کوٹ آف لا میں تو وہی جو رائٹ ہے وہ ان موشن ہو جاتا ہے تو عدالتی مشینری بھی حضرت میں آ جاتی ہے جب آپ کیس دہر کرتے ہیں تو مشینری ساری حضرت میں آ جاتی ہے اس کے بعد سارا نظام ہوتا ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے سولویں کسی سارا نظام ہوتا ہے آرڈینیری اینڈ فنڈمنٹل رائٹ جو آرڈینی رائٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف رائٹ ہے دوسری طرف ڈیوٹی بھی ہے یہ ہوگا آرڈینی رائٹ مثلا ایک استاد ہے پڑھاتا ہے کسی کالج میں تو اگر اس کا کالج والے کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے آپ ایک پڑھائیں تو پھر اسی طرح ان کی ڈیوٹی بھی بن جاتی ہے کہ وہ اس کی پیمٹ کریں تو اس کے ساتھ جو دوسری ساتھ کی سام ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے تو یہ فنڈمنٹل رائٹ ہوتا ہے یہ سٹیزن کا حق ہوتا ہے ریاست جو ہے سٹیزن کو حقوق دیتی ہے کہ ایک ویڈی بھی فور لا ہوگی ہر شخص کو اپنی آزادی ہوگی بغیرہ بغیرہ یہ ساری حقوق جو ایک کانسٹیچوشنل رائٹ ہوتے ہیں یہ وہ پروائیڈ کرتا ہے آخری جنابیس کی جو قسم ہے وہ ہے جس ایڈ رم جس ایڈ رم یعنی کوئی بھی حق رائٹ ٹو ٹھنگس کسی بھی چیز کا حق جو ہے وہ کہلاتا ہے رائٹ ایڈ رم تو یہ حق جو ہے جی ہم نے پہلے بیان کی اسی سے متعلقہ ایک کیس ہے کہ اگر میں کوئی بکان بھیجتا ہوں ایڈ ریمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ ایڈ رم ہے اس کا حق کہ وہ مجھے کمپیل کر کے فوری طور پر وہ جگہ اپنے نام کروائیں جو بھی قانون ہو ملکہ تو یہ جس ایڈ رم کہلاتا ہے اتوار کو قانونی مشروع پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس کے لیے فون آتے ہیں اور ہم اس کے مشروع پر بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی عمر پروگرام جو ہے وہ جاری ہے میرا فون نبر آپ نوٹ دوبارہ کر لیں 0 3 2 6 1 3 8 4 2 3 تو اس پر آپ اپنا قانونی مشروع جو ہے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں مجھے امید امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا میری آپ سے ہمبل سمیشن یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس ٹینل کو لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے جیسے میں آپ کا امام ممور رہا ہوں گا ممور رہا ہوں گا ممور رہا ہوں گے ممور رہا ہوں گے ممور رہا generators éلا